نمسکار دوستو گوڑ مورننگ میں ہوں ہردیال سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں گروہ ویدیا امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بہت اچھے ہیں اور لاشٹ لیکچر میں جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا پراورتن پرکاس کا سوری دھونی کا پراورتن اسی طرح سے آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ساؤنڈ ویو یعنی دھونی ترنگوں کا اپورتن جس طرح سے پراورتن اپورتن ہوتا ہے سمیلرلی یہاں پہ بھی وہی کونسپٹ ہے اور دھونی کا بھی اپورتن اسی طریقے سے ہوتا ہے اپورتن کیا تھا جب پراکاس ہم پڑ رہے تھے تو اس میں اپورتن یہ تھا کہ جب پراکاس ایک مادیم سے دوسری مادیم میں جاتا ہے تب وہ کیا کرتا ہے اپنے پت سے وچلیت ہو جاتا ہے جب ایک مادیم سے دوسری مادیم میں جاتا ہے تو سمیلرلی یہاں پہ بھی کیا ہوگا یہی ہوگا جب دھونی ترنگے ایک مادیم سے دوسرے مادیم میں جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے تو کیا ہوگا وچلن درسائے گی وہ ٹھیک ہے اب دھونی کا جو پرابرتن ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا الگ کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ دھونی کا پرابرتن کیا ہوتا ہے وائیو میں کیا ہوتا ہے جیسے مان لیجیے یہ دھراتل ہے پرتوی اور یہاں پہ air present ہے اب اس کی الگ الگ layer کا الگ الگ temperature ہوتا ہے اور یہ temperature کے کارڈ الگ الگ temperature ہونے کے کارڈ ہی کیا ہوتا ہے دھونی کا اپورتن ہوتا ہے یعنی refraction of sound ہوتا ہے چلیے دھونی ترنگوں کا اپورتن وائیو کی بھن بھن پرتوں کا تاپ بھن بھن ہونے کے کارڈ ہوتا ہے کہنے کا مطلب یہ کہ اگر کہنے کا مطلب یہ کہ اگر یہ پرتوی تل ہے تو یہاں والی یہ جو پرت ہے اس کا temperature کچھ اور ہوگا اور یہ پرت کا temperature الگ ہوگا similarly اوپر والی کا الگ ہوگا اب دیکھئے اگر temperature الگ الگ ہے اس کا مطلب ان کے گھنطوے یعنی ان کے density بھی الگ الگ ہوگی اور اس وجہ سے کیا ہوتے ہیں یہ viral اور second medium یعنی dense اور جو less dense medium ہے وہ بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اب مال لیجئے یہاں سے پرکاس ترنگی یہاں پہ آئی تو اب medium change ہو گیا ٹھیک ہے پھر یہاں سے یہاں پہ جائے گی تو بھی medium change ہو گیا اب medium change ہوگا medium change ہوگا تو کیا ہوگا دونی ترنگے جو ہے وہ اپنے پت سے تھوڑا سا وچلندر سائے گی یا تو کیا ہوگی normal کی طرف جھکے گی یا پھر normal سے دور ہٹے گی یہی تو ہم پرکاس کا اپورتن پڑے تھے تو چلیے ایک بار اس کو recall کر لیتے ہیں پرکاس کا جو اپورتن تھا وہ کیا تھا یہ ابھیلمب ٹھیک ہے اس کو کیا بولتے ہیں normal یا ابھیلمب بولتے ہیں اب مال لیجئے پرکاس کی جو کرن ہے وہ اس طرح سے اس پر عاپتیت ہو رہی ہے اس طرح سے عاپتیت ہو رہی ہے اور یہ مان لیتے ہیں کہ ہم کیا یہ ویرل مادیم ہے اور یہ کیا مانیں گے سگھر مادیم ہے یعنی پانی ہے یہاں پہ اس میں پانی ہے اور یہ ہوا ہے تو جب یہ ویرل مادیم سے سگھر مادیم کی طرف جا رہی ہے تو کیا ہوگا سگھر مادیم میں جانے کی ایکچول جو پاتھ ہے وہ تو اس کا کیا رہے گا یہ رہے گا لیکن یہ کیا کرے گی ابھیلمب کی طرف تھوڑا سا مر جائے گی تو یہ چیز آپ کو clear ہوگی ہوگی تو یہاں سے کیا ہوگا اس کے پتھ میں اس کے جو جو پاتھ ہے اس کا اس میں کیا ہے ویچلن آ گیا یہ کیا کر گی ابھیلم کی طرف جو گئی similarly کیا ہوگا ساؤنڈ ویو میں ہوگا تو یہ چیزیں آئی تھنک آپ کو یہ پتہ ہوگا پرکاس کا پرابرتن جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے ہی تو سیم چیزیں یہاں پہ بھی کام آئے گی چلیے آپ دیکھیں کہ دھونی کی چال گرم وائیو میں تھنڈی وائیو کی اپیکشہ زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس لیے دھونی ترنگیں تھنڈی وائیو سے گرم وائیو میں یا پھر گرم وائیو سے تھنڈی وائیو میں جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے ویچلن درساتی ہے کیونکہ یہاں پہ کیا ہے سپیڈ الگ الگ ہوتی ہے گرم وائیو میں اور تھنڈی وائیو میں کیا ہوگا دھونی کی سپیڈ الگ الگ ہے تو جب وہ ایک مادیم سے دوسرے مادیم میں جائے گی تو کیا ہوگا یعنی ایک پرت سے دوسری پرت میں وہ جائے گی تو کیا ہوگا ویچلن درسائے گی اور یہی یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور اسی کو کیا بولا گیا ہے دھونی کا پرابرتن یعنی کی ریفریکشن آف لائٹ تو چلیے اس کے کچھ ایکجامپلز ہیں اس کو ہم سمجھیں گے بلکل ڈائیگرام کے ساتھ تو آپ کو دھونی کا اپورتن ہے وہ بلکل کلیار ہو جائے گا یہاں پہ لکھا ہے گرمی کے دنوں میں دھونی سروت کے آس پاس ہی دھونی سنائی دیتی ہے لیکن راتری یا پھر دھنڈ کے دن میں دھونی دور تک سنائی دیتی ہے آپ نے یہ چیز ایکسپریئنس بھی کری ہوگی مان لیجی ایک ہی دن میں اگر آپ اس چیز کو نوٹ کرنا چاہے تو مان لیجی کہ ڈی جے بزرائے یہاں پہ دن کے ٹائم پہ مان لیجی ڈی جے بزرائے یہ دن ہے اور یہاں پہ مان لیجی یہ رات ہے تو اگر دن کے ٹائم پہ یہاں پہ ڈی جے بزرائے تو کیا ہوگا یہ ڈی جے جو ہے وہ یہاں کھڑے ویکتی کو یعنی کچھ دوری پر کھڑے ویکتی کو نہیں سنائی دے گا کہنے کا مطلب long distance پہ سنائی نہیں دے گا یہ similarly یہی ڈی جے بزرائے اسی distance پہ تو کیا ہوگا یہ اب مان لیجی پہلے دھونی اس ڈی جے کی یہاں تک پہنچ رہی تھی تو رات کو کیا ہوگا دھونی جو ہے وہ اس سے زیادہ distance پہ پہنچے گی اس کا کارن ہوتا ہے تو کہنے کا مطلب پہلا پہلا تو سیدھا سیدھا یہ ہے جو دھونی ترنگے ہیں وہ دن میں کم دوری تک travel کرتی اور رات میں ادھک دوری تک سنائی دیتی ہے اور آپ نے اس چیز کو experience کیا ہوگا رات میں کیا ہوتا ہے دور تک اگر کہیں ڈی جے بزرائے تو وہ بھی آپ کو سنائی دے جاتا ہے لیکن دن میں نئی سنائی دیتا یہ کیا ہوتا ہے دھونی کے اپورتن کے کارن ہی ہوتا ہے اب چلیے اس میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ یہ سنائی نہیں دے پاتا یا پھر دھونی ترنگے زیادہ دور تک نہیں چل پاتی تو چلیے اس کو ہم سبجتے ہیں ہم ایک جامپل لیتے ہیں دن کے ٹائم کا پہلے دن کے ٹائم میں کیا ہوتا ہے یہ ماں لیجے surface ہے اب دن کے ٹائم میں یہ ہوتا ہے سر جو سوریہ کی انرجی آتی ہے پرکاس آتا ہے اس کے کارن کیا ہوتا ہے اس پرتوی کے آس پاس کی جو پرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اس کا temperature جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے پرتوی کے آس پاس کی جو پرت ہے اس کا temperature بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے اوپر کی جو پرت ہے ان کا temperature کم ہوتا ہے کیونکہ جو پرتوی کے پاس کی کارن کیا ہوگا یہ کیا ہوگا پرتوی ستے کو گرم کرے گا اس کے کارن کیا ہوگا یہاں کے آس پاس کی جو لیئر ہے ہوا کی اس کا temperature جادہ ہوگا temperature جادہ ہونے کے کارن کیا ہو جاتا ہے اس کی density کم ہو جاتی ہے اس کی density کم اوپر والی کی density کیا ہے جادہ ہے اب دیکھئے میں تھوڑا سا اس کو ہٹا کے آپ کو ڈائیگرام سے ہی ریپریزنٹ کروں گا اس کی ڈینسٹی جادہ ہے اس کی نیچے والے کی ڈینسٹی کم ہے تو دیکھئے اب ساؤنڈ ویو ما لیجے یہاں سے کوئی وقتہ بول رہا ہے تو کیا ہوگا ساؤنڈ ویو اس طرح سے جائے گی یہ ابھی لمب اور ساؤنڈ ویو ما لیجے اس طرح سے جا رہی ہے یہاں سے گئی ساؤنڈ ویو اب کیا ہوگا دیکھئے ویرل سے ساؤنڈ کی طرف جا رہی ہے تو کیا ہوگا ویرل سے ساؤنڈ کی طرف جانے کے ایک آنڈ کیا ہوگا یہ تو اس کا ایکچول پاتھ ہے لیکن یہ ابھی لمب کی طرف مڑ جائے گی ہوگا کی نہیں ہوگا اب سمیلرلی کیا ہوگا آگے بھی ایک لیئر آئے گی اوپر والی کا ٹیمپریچر کم ہوگا یہ کا زیادہ ہوگا ٹھیک ہے تو مطلب الگ لگ کا ٹیمپریچر الگ لگ ہوتا ہے ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں تو ابھی کیا ہوگا یہ پھر اس کا ابھی لمب کہاں پہ آئے گا یہ ابھی لمب ہے اور یہ اس کا ایکچول پاتھ لیکن پھر یہ کیا کرے گی اپنے ابھی لمب کی طرف مڑ جائے گی تو اس طرح سے کیا ہوگا یہ ایک سرکولر بنا لے گی اس طرح سے اس طرح کا سیپ بن جائے گا تو یہ کیا ہوگا یہاں سے اگر ساؤنڈ پروڈوس ہو رہی ہے تو یہ بلکل کم جگہ پہ ہی سنائی دے رہی ہے کہنے کا مطلب یہیں پہ سیمٹ کے رہے گی کیونکہ پرکاس کے اندر جو ہے وہ بار بار اپنے ابھی لمب کی طرف مڑ رہی ہے یہ چیز آپ کو کلیر ہوگی اب دیکھئے یہاں پہ ہو کیا رہا ہے پرکاس کا اپورتن ہو رہا ہے اب دیکھئے رات کے ٹائم پہ کیا ہوتا ہے رات کے ٹائم پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پرتفی کی ست ہے اب رات کے میں ٹیمپریچر جو ہے وہ کم ہو گیا اس وجہ سے کیا ہوگا پرتفی کے ست ہے کی جو پرت ہے اس کے پاس کیا ہوگا ٹیمپریچر کم ہونے کے کارن ڈینسٹی جیدہ ہوگی گھنٹو جیدہ ہو گیا اب دیکھئے اگر اس کا گھنٹو جیدہ ہے اوپر والی کا گھنٹو جو ہے وہ کم ہے تو کارن کیا ہوگا اس کے کارن یہ ہوگا یہ دینس میڈیم کی طرح کام کرے گا اوپر والا آپ کا ویرل مادیم کی طرح کارے کرے گا اب دیکھئے پرکاس کی کین کیا ہوگی یہاں سے گئی پرکاس کی کین اس طرح سے گئی ابھیلم جو ہے وہ کیا ہے یہ رہا اب پرکاس کی کین جب سگن مادیم سے ویرل مادیم میں جاتی ہے تو ایکچویل پاکں تو اس کا کیا ہے یہ ہے لیکن ابھیلم سے دور ہٹے گی ٹھیک ہے تو یہ کیا کرے گی دیکھئے دور ہی کی طرح جاری ہے پھر واپس سے جب پرکاس کی کین اور آگے اس طرح سے ابھیلم سے مطلب جائے گی تو کیا کرے گی یہ تو ابھیلم ہے اس کا ایکچوال پاتھ ہے پھر زیادہ اور موڑ جائے گی اس طرح سے تو آپ دیکھیں یہ دور تک سنائی جا رہی ہے جو ہے جیسٹنس زیادہ ٹریول کر رہی ہے اور یہاں پہ اتنے میں سمٹ کے رہ گئی چیزیں کلیر ہو رہی ہوگی کہ رات کے ٹائم پہ یا پھر تھنڈ کے ٹائم پہ کیا ہوتا ہے زیادہ دور تک ٹریول کر پاتی ہے اور دن کے ٹائم پہ کیا ہوتی ہے کم دوری ٹریول کر پاتی ہے اپورتن کا سدھانت جو ہے دھونی کا آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اور کیوں کرنے رات دور دن میں اتنا فرق دکھاتی ہے وہ چیز آپ کو کلیر ہو گئی ہوگی ٹھیک ہے تو دونوں ایک جامپل اپورتن کلیر ہوئے اب بڑھتے ہیں آگے اب دیکھئے ایک چیز ہے دھونی کا اپورتن کمپلیٹ ہے اب یہاں پہ دیکھئے دھونی بوم کیا ہوتا ہے یا پھر سونک بوم کیا ہوتا ہے یہ چیزیں کب ہوتی ہے جب کوئی پنڈ جو ہے یعنی کوئی بوڈی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے دھونی کی چال سے ادھک تیجی سے گتی کرتی ہے جتنا ساون ویو ہوتا ہے اس کی چال جو ہوتی ہے اس سے اگر ادھک تیجی سے اگر کوئی وست گتی کرتی ہے تو اس کو بولا جاتا ہے کہ یہ پرادھونی چال سے گتی کر رہی ہے ٹھیک ہے کس سے گتی کر رہی ہے پرادھونی چال سے گتی کر رہی ہے آپ دیکھئے اس کا ایکجامپل یہ ہے کہ گولی جو چلتی ہے تب جو ساؤنڈ آ دی ہے یا پھر جیٹ وائیو یان یا پھر روکیٹ اب یہاں پہ آپ روکیٹ کا ایکزامبل بھی اچھے سے اٹھائیں کیونکہ روکیٹ سے آپ کو کلیرلی یہ چیزیں پتا چل جائے گی دھونی بوم ہوتا کیا ہے اب روکیٹ کیا ہوتا ہے دھونی کی چال سے ادھک تیجی سے گتی کرتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جو ساؤنڈ بنتی ہے جو ساؤنڈ پریڈوس ہوتی ہے اس کے دھرو وہ کیا ہوتی ہے وہ پرادھونک چال ملہب ان کو کیا بولے جاتے ہیں جو ساؤنڈ پریڈوس ہوتی ہے ان کو کیا بولا گیا ہے دھونی بوم بولا گیا ہے ٹھیک ہے اور ان ساؤنوں کو یہ جو تینوں چیزیں مادم بتائے گئے ہیں گولی جیٹ وائیو یان اور روکیٹ یہ پرادھونک چال سے چلتے ہیں کلیر ہوا چلیے اور اس کا ایکزامبل دیکھتے ہیں کہ یہ شروت جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں پرگاتی ترنگیں اتپن کرتے ہیں پرگاتی ترنگوں میں انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے جب یہ چلتے ہیں تو پرگاتی ترنگیں اتپن ہوتی ہیں یہ چیز آپ نے دیکھی ہوگی مان لیجیے روکیٹ جب لونج کیا جاتا ہے تو کیا ہوگا یہاں سے اس طرح سے کچھ جو گیسے نکلتی ہے اور یہاں سے کیا ہوگا پرگاتی ترنگیں نکل لے گی ٹھیک ہے تو یہ پرگاتی ترنگیں نکلتی ہیں اب پرگاتی ترنگوں میں کیا ہوتا ہے انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے مان لیجیے کہیں پہ بھی سپورٹ ہو جاتا ہے تو بھی کیا ہوتی ہے وہ ترنگیں اتپن ہوتی ہیں تو یہ پرگاتی ترنگوں میں انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے کارڈ کیا ہوتا ہے اس کے آس پاس کا جو ایریا ہوتا ہے اس کے وائیو داب میں اس کے پریسر میں کیا ہوتا ہے چینجز آتے ہیں اور اس چینجز کے کارڈ کیا ہوتے ہیں بہت تیز اور پربل ترنگیں اتپن ہوتی ہیں اور یہ ترنگیں ہی کہلائے گی دھونی بھوم یا پھر سونک بھوم یہ چیز کلیر ہوگی ہوگی کہ یہ پرگھاتی ترنگیں اتپن ہوئی ٹھیک ہے یہ ترنگیں پرگھاتی اتپن ہوئی اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے یہاں کہ آس پاس کا جو وائیومنڈلی داب ہے ایٹموسیورک پریشر ہے اس میں چینجز آتے ہیں اور اس کے کارڈ کیا ہوتے ہیں پھر سونک بھوم بولتے ہیں یہ چیز کلیر ہوگی آپ کو اب دیکھئے اس میں کیا ہوتی ہے اینرڈی ہوتی ہے اب آپ یہ چیز کو نوٹ کریں سونک بھوم ہے ان میں کیا ہے اینرڈی ہے اب جب کچھ چیزیں یہ ہوتی ہے کہ کھڑکیوں کے سی سے ٹوٹ جاتے ہیں کارڈ یہی ہے یہ دھونی بھوم کا ایک پرباہ ہوتا ہے ٹھیک ہے مالیج یہ کئی پر ویسپورٹ ہو جاتا ہے تو آس پاس کے جو گھر ہوتے ہیں ان کے کھڑکی جو ہیں ان کے سی سے ٹوٹ جاتے ہیں کارڈ کیا وہاں پہ پر پرگھاتی ترنگیں اتپن ہوئی ہیں اور ان پرگھاتی ترنگوں میں کیا ہے اینرڈی بہت زیادہ ہے اب چلیے مکانوں کو بھی اس سے چھتی پہنچ سکتی ہے تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو پرگھاتی ترنگیں اتپن ہو رہی ہے ان ترنگوں کی اینرڈی کتنی زیادہ ہے ٹھیک ہے یہ چیز آپ بالکل اچھے سے سمجھ سکتے ہیں آپ دیکھئے اس سے مکانوں کو چھتی پہنچ سکتی ہے اور آگے کانوں میں بہت تیج درد ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے پرگھاتی ترنگوں کے کچھ ایکجامپل تینوں ایکجامپل ہیں اور دھونی بوم جو ہے وہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ یہ آپ نے ایکسپیرینس کہاں کیا ہوگا جب بہت تیج آواز میں اگر ڈی جے بز رہا ہو تو آپ کے جو کھڑکیوں کے جو سیسے ہوتے ہیں اگر تھوڑے سے لیوز لگائے گئے ہیں ٹھیک ہے جو مٹی سے زپکاتے ہیں تو اگر تھوڑے سے لیوز ہیں وہ تو وہ آواز کرتے ہیں وائبریشن آتا ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوتے ہیں ان میں کیا ہوا ہے انرجی ہے اور وہ پرگھاتی ترنگیں اتپن کرتے ہیں لیکن ڈی جے کو اگر کنسیڈر نہ کریں تو روکیٹ والا ایکجامپل جو ہے وہ آپ کے لئے بیسٹ ہے یہاں پہ یا پھر ویسپورٹ وگرہ کہیں پہ ہوتے ہیں تو بھی یہ ترنگیں اتپن ہوتی ہیں تو دھونی بوم آئی تنک آپ کو کلیر ہو گیا اب ہم بڑھتے ہیں آگے اور کچھ فیکٹ دیکھ لیتے ہیں جو ڈیلی لائف میں کام آتے ہیں اور یہ جو ہے وہ ایوری ڈی سائنس کے ایکجامپل ہیں تو ان چیزوں کو بالکل کنسیڈر کر کے چلیں کیونکہ یہ کیا ہے دینک ویجیان سے ریلی لیٹر ہے جو آپ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے جنرل ویجیان جو جنرل سائنس جو ہوتا ہے یعنی سامانے ویجیان اور دینک ویجیان میں اتنا سا یہ فرق ہے کہ دینک ویجیان وہ ویجیان ہے جو آپ کو ہر دن کام آ رہی ہے اور سامانے ویجیان دو نورملی کوئی سائنس جو ہے جو ہے جیسے آپ اب یہاں پہ پڑھیں گے کہ دھونی کی چال سنچرنی نہیں ہوتی کہنے کا مطلب دھونی جو ہے وہ نرواد میں سنچرن نہیں کرتی کارن کیا ہے اس کا کارن سیدھا سا یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ کہ مطلب وہاں پہ کیا ہوتا ہے کن نہیں ہوتا ہے اور دھونی سنچرن کے لیے کن یکت مادیم کی ضروررت پڑتی ہے کس کے لیے کن یکت مادیم کی ضرورت پڑتی ہے دیکھئے دھونی ترنگیں کس طرح سے موسن کرتی ہے وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو یہاں اگر کن ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اس طرح سے کن ہیں آپ مان لیجئے یہاں پہ ایک وائر ہے گٹار کا وائر وغیرہ کچھ بھی ہے آپ نے کیا کیا ہے اس کو کھینچا ہاں ادھر یہ گٹار کا وائر ہے جو دار ہوتا ہے آپ نے اس کو ادھر کھینچ کی اور واپس سے چھوڑ دیا یہ کھینچنے پہ اس طرح سے ہو جائے گا اور واپس جیسے ہی چھوڑا دو یہ کیا کرے گا یہ جو کن ہیں وائیو کے اس کو کیا کرے گا دھکا لگائے گا لگائے گا کنے لگائے گا یہ جو کن ہیں ان کو دھکا لگائے گا پھر کیا کرے گا یہ دھکا لگانے کے کن یہ جو کن ہے وہ اس طرح سے گتی کریں گے کیونکہ ترنگ کی طرح ہی جائیں گے تو یہ کن جو ہے وہ اس طرح سے اس گتی کرتے ہوئے جائیں گے یہاں پہ کیا ہوگا یہ میڈیم جو ہے وہ پہلے less dance تھا ابھی dance ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ڈینس ہو جائے گا یہاں پہ پھر کیا ہوگا یہ تو اپنے واپس پوزیشن میں آ جائے گا اور یہ ڈینس میڈیم ہے وہ کیا کرے گا آگے والے کو دھکا دے کے اور آگے پہنچا دے گا انرجی تو اس طرح سے کیا ہوتا یہ ویو چلتی رہتی ہے یہ کلیر ہوا اس کے لئے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اگر کن ہی نہیں ہوں گے تو یہ سنگنہن اور ویرلن بولتے ہیں اس کو کمپریشن اور ایکسپینشن ہوگا کس کی وجہ سے تو اگر کن ہی نہیں ہوا تو دھونی کی ترنگیں سنچرن نہیں کر سکتی اس کا ایکجیکٹ یہی ہے ایکجامپل اور اس کا ایکجیکٹ جو ایکسپلینیشن یہی ہے کہ نروات میں دھونی ترنگیں کیوں نہیں سنچریت ہو پاتی تو یہ ہے ڈیلی لائپ کا آپ کا یوزر ایکجام میں پوچھا بھی جا سکتا ہے کہ دھونی ترنگیں نروات میں سنچریت نہیں ہوتی کلیر ہوا ٹھیک ہے تو اس کا آپ آگے ایکسپلینشن اگر لکھنا بھی چاہیں تو لکھ سکتے ہیں کہ اس کے لئے کن یکت مادیم کی ضرورت ہوتی ہے یا پدارت یکت مادیم کی ضرورت ہوتی ہے چلیے آگے کی چندرمہ پہ ہاں اگر یہ کوئیسن آئے بھی جائے اور آیا ہوا بھی ہے یہ ایکجام میں چندرمہ پہ ویکتی ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں لیکن وہ سن نہیں پاتے ایک دوسرے کو اس کا کارڈ کیا ہے ٹھیک ہے اس کا کارڈ بھی یہی ہے کہ وہاں پہ وائیو منڈلی نہیں ہے وہاں پہ ایٹموسپیر نہیں ہے وہاں پہ کنڈ نہیں ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے کیا ہوتا ہے دھونی ترنگیں سنچریت نہیں ہو پاتی اور وہ ایک دوسرے کو نہیں سن پاتے کلیر ہوا تو یہ چیز ہے اس کے بعد دیکھیں کہ وائیو میں دھونی کی چال وائیو میں پرکاس کی چال یہ بیکسہ کم ہوتی ہے دھونی کی چال کم ہوتی ہے پرکاس سے آپ بلکل اس کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کیونکہ یہ کتنا ہوتا ہے 3 into 10 to the power 8 میٹر پر سیکنڈ ہوتا ہے اور یہ کتنا ہوتا ہے یہ لگ بگ 330 مال لو یا 332 میٹر پر سیکنڈ ہوتا ہے جو دھونی کی چال ہوتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھونی کی چال وہ پرکاس کی چال سے کم ہے اس کا ایکزامپل کیا ہوتا ہے اب جب آپ بجلی کڑکتی ہے اس ٹائم پر کیا ہوتا ہے چمک آپ کو پہلے دکھائی دے جاتی ہے چمکتی ہوئی تو وہ آپ کو پہلے دکھائی دے جاتی ہے لیکن اس کی آواز جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا بعد میں سنائی دیتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے ایکزامپل ہیں یہ بجلی کی کڑکنے کی جو چمک ہے وہ تو آپ کو پہلے سنائی دیتی ہے لیکن آواز جو ہے وہ تھوڑے سے بعد میں سنائی دیتی ہے تو اس چیز کو نوٹ کریں کیونکہ ایکزام میں پوچھا جا سکتا ہے آگے دیکھیں کہ کوئے میں پتھر پھینکنے پر آپ مان لیجئے کوئی 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 ہے اس میں بہت گہرائی میں پانی ہے آپ کیا کرتے ہو اوپر سے ایک پتھر پھینک دیتے ہو تو وہ پتھر گرتا ہوا تو آپ کو دکھائی دیتا ہے پانی میں گرتا ہوا تو آپ کو دکھائی دے جائے گا لیکن اس کے آواز جو ہے وہ گرنے کے تھوڑے سے مطلب بہت کم ٹائم کے بعد آپ کو سنائی دے گی ٹھیک ہے تو تھوڑی دیری کے بعد سنائی دیتی ہے کارن کیا ہوتا ہے کہ وہ جو پرکاس کا چال ہے یا پھر یہ وہ لیں کی دھونی کی جو گتی ہے وہ پرکاس کی گتی سے کیا ہوتی ہے کم ہوتی ہے اس کی وجہ سے ساؤنڈ آپ کے پاس لیٹ پہنچ پاتا ہے اور پرکاس آپ کے پاس جلدی پہنچ پاتا ہے تو ان دنوں کا ریزن یہی ہے ٹھیک ہے تو آئی ٹھنک یہ آپ کو کلیر ہو گئے آپ دیکھئے رینج آف ہیئرنگ یا پھر سروتہ کا پریسر مطلب کتنی آورتی کی ترنگیں جو ہے وہ آدمی سن سکتا ہے وہ پریسر جو ہے اسی کو کیا بولتے ہیں سروتہ کا پریسر بولتے ہیں یہ بھی ایک ایمپورٹن چیز بنتی ہے اور یہ بھی ایک ایمپورٹن کونسپ بنتا ہے یہاں پہ کہ رینج آف ہیئرنگ یعنی کی سروتہ کا پریسر تو دیکھئے منوشے کے کانوں دوارہ دھونی ترنگوں کو سننے کی جو سوگراہیتہ ہے مطلب کتنی ترنگوں کو یا کتنی ترنگوں کے پراس کو وہ سن سکتا ہے وہ ہی کیا ہے دھونی کی سروتہ ہے اب آپ کو بلکل اچھے سے پتا ہے کہ یہ جو پراس ہے یہ کتنا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے 20 ہرڈز سے 20 ہزار ہرڈز تر ٹھیک ہے اگر ان کے بیچ میں دھونی ترنگوں کی آورتی ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا کر وہ کیا کر سکتا ہے ان کو سن سکتا ہے لیکن اگر اس سے کم یا پھر اس سے زیادہ ہے تو منوشے ان چیزوں کو نہیں سن پاتا ان ترنگوں کو نہیں سن پائے گا اگر ان سے 20 ہرڈز سے کم اور 20 ہزار سے زیادہ ہے تو اب یہاں پہ ایک فیکٹ لکھا ہوا ہے کہ پانچ ورس تک کے بچے اور کچھ جانوار جو ہیں کچھ جنتو جو ہیں وہ 25 ہزار تک کے ہرڈز کی جو زمنی ہے اس کو بھی سن سکتے ہیں چیزیں کلیر ہوئی پانچ ورس تک کا بچہ اب آپ یہاں سے یہ بھی نکال سکتے ہیں کہ جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے ویسے ویسے کیا ہو رہی ہے سننے کی جو چھمتا ہے وہ بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے کیونکہ بچہ جو ہے وہ 25 ہزار تک کی آورتی سن پا رہا ہے لیکن اس کے بعد کیا ہے 20 ہزار تک پہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے عمر بڑھنے کے ساتھ ہی کان جو ہے وہ اچھ عمرتیوں کے لیے کم سوگرائی ہو جاتے ہیں اور ایک ٹائم پہ ایسا آ جاتا ہے جب مطلب بڑھاپا ہے اس ٹائم پہ کیا ہو جاتا ہے اس کو ویکتی کو جو ہے وہ کم سنائی دینا شارٹ ہو جاتا ہے تیہر ہو گئی ہوگی چیزیں تو آپ یہ نسکرس بھی نکال سکتے ہیں آپ دیکھیں 20 ہزار ہرٹس تو ہو گیا 20 ہرٹس ہو گیا اور یہ کیا ہو گیا 20 ہزار ہو گیا یہ پراس تو آدمی سن سکتا ہے 20 ہرٹس سے 20 ہزار تک سن سکتا ہے ٹائم ہے تو اس کو کیا بولا گیا ہے سروے ترنگیں بولا گیا ہے سروے ترنگیں بولا گیا ہے لیکن اگر اس 20 ہرٹس سے کم ادھر والی ترنگیں مال لیجیے 5 ہرٹس ہے 10 ہرٹس ہے وہ والی ترنگیں آدمی نہیں سن پاتا اور 20 ہزار سے زیادہ 50 ہزار ہرٹس ہے 1 لاکھ 20 ہزار ہرٹس ہے یا 1 لاکھ ہرٹس ہے وہ دھونی ترنگیں بھی وہ آدمی نہیں سن پائے گا ٹھیک ہے تو آدمی کے لیے تو سروے پراس تو یہی ہے ان کو کیا بولا گیا ہے اور ان کو کیا بولا گیا ہے تو 20 ہڑ سے کم والی جو ساؤنڈ ہے ان کو بولا گیا ہے اپ سروے ترنگیں ٹھیک ہے اپ سروے ترنگیں اور جو 20 ہزار سے زیادہ ہیں ان کو بولا گیا ہے پرا سروے ترنگیں ان کو کیا بولا گیا ہے پرا سروے ترنگیں بولا گیا ہے تو چلیے ان دونوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ اب سروے ترنگے کیا ہے اور پرا سروے ترنگے کیا ہے تو پہلے تو یہ دیکھیں کہ اب سروے ترنگے یعنی کہ انفرا سونک ویو اب یہ ترنگے وہ ہوتی ہیں جن کا ہم پہلے ہی دیکھ سکے ہیں کہ یہ 20 ہرٹس سے کم ہوتی ہے ان کی آورتی اب چلیے یہ کب پیدا ہوتی ہے بکم جب آتے ہیں یا پھر جوالا مکی جب پھڑتے ہیں اس کے آنے سے پہلے 5 ہرٹس تک کی جو آورتی ہے اس کی دھونی اتپن ہوتی ہے اس کا ایکزامپل آپ کے سامنے بہت اچھا ہے وہ آپ دیکھیں کہ جو بکم پانے سے پہلے جانور سرکسی ستان پر پہنچ جاتے ہیں اس کا ایکزامپل یہی ہے کہ جب بکم پاتا ہے تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے 5 ہرٹس تک کی آورتی کی دھونی ترنگے اتپن ہوتی ہے جس کو انسان یعنی کہ منوسیٰ تو سن نہیں پاتا لیکن یہ جو جانور جیو جنتو ہوتے ہیں یہ اس کو سن پاتے ہیں اس کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں سرکسی ستان تک پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد مطلب جو مکھے ترنگے سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی وہ اپنے جگہ پہ پہنچ جائیں گے تو یہ اس کا ایکزامپل ہے بکم پانے سے پہلے جانور سرکسی ستان پہ پہنچ جاتے ہیں کیونکہ وہ 5 ہرٹس تک کی دھونی بھی سن لیتے ہیں اب دیکھیں ویل ہاتھی یا پھر گینڈا آدھی اتپن کر سکتے ہیں پانچ ہرٹس تک کی دھونی یعنی بیس ہزارٹ سے کم بیس ہرٹس سے کم کی دھونی یہ والے جانور جو ہے وہ اتپن بھی کر سکتے ہیں یہ کلیر ہو گیا اس کا ایکزامپل آپ نوٹ کریں یہ اب دیکھیں پراسروے ترنگے کیا ہیں اب آپ کو بالکل آورتی کے بارے میں اس کے پتا ہے کہ بیس ہزار ہرٹس سے ادھک کی جو آورتی کی ترنگے ہیں ان کو کیا بولا گیا ہے پراسروے ترنگے بولا گیا ہے اب کتہ ہے بندر چمگادر ڈولفین مچھلی آدھی یہ سارے جو جانور ہیں یہ ان کو سن سکتے ہیں بیس ہزار ہرٹس سے بھی زیادہ کلیر ہوا اب دیکھیں چمگادر کتے پورپوئیز بلی یہ جو ہے وہ پراسروے دھونی ترنگے اتپن بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کچھ فیکٹ ہے جن کو آپ کو یاد رکھنا ہے اور دھیان میں رکھنا ہے کیونکہ ایکزام میں پوچھے بھی جا سکتے ہیں چمگادر جو ہے وہ ایک لاکھ بیس ہزار ہرٹس تک کی آورتی سن سکتے ہیں کتنا آورتی سن سکتے ہیں ایک لاکھ بیس ہزار لیکن جو کتے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں پچاس ہزار ہرٹس تک کی آورتی کو سن سکتے ہیں اور اسی کے کارڈ ان دھونی ترنگوں کو سننے کے کارڈ ہی کیا کیا جاتا ہے پولیس جو ہے وہ ڈوگ سکویرڈ کام ملیتی ہے تاکہ وہ ان ترنگوں کو سن کے کچھ سبوت اکٹھا کر سکے یا پھر ان کی ہیلپ کر سکے تو یہ چیزیں کلیر ہو گئی آپ کو اور دھونی ترنگوں کا جو پراس ہے وہ اور ساتھ اپورتن آپ کو کلیر ہوا اور اگر یہ ساری چیزیں اگر آپ کو اچھی لگی ہے چیزیں سمجھ آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریے چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بنیری ہمارے ساتھ گروہ ویدیا میں دھنیواد